نمسکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں آئین سی ٹی وی اور اس وقت کی سب سے بڑے خبر یہ ہے کہ آج صبح آئین سی ٹی وی نے خبر دکھائی تھی کہ کس طرح سے کاجرنگا نشل پاک میں اسم کے مکہ منتوی شریح منتوی شریح منتوی شوشا سرما نے کانونوں کا اولنگن کرتے دیر شام جہاں پر منائی ہے اس کے بعد وہ جو نشل پاک ہے اس میں گھومنے گئے وچرن کرنے گئے ساتھ میں ان کے سب گروہ بھی تھے اس کے بعد خبر دکھائے جانے کے بعد آج صبح ہم نے یہ خبر دکھائی اور خبر کے بعد آج ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا گیا ہوگا ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ماننی پردھان منتوی شریح نریند موڈی جی نے حال ہی میں افریقہ سے چیتا لائے اور انہیں مدھ پردیش کے ایک ابھیارن میں خوب گاجے باجے کے ساتھ چھوڑا پر آج ایک اور نشنل پاک سے یہ خبر جوڑی ہے جو ہم نے صبح دکھائی اور اس پر اثر ہوا ہے جس کا سمندھ اسم کے مکہ منتری شریح منت وشو سرما سے ہے دراصل جو اسم کے مکہ منتری ہیں وہ اپنے لاو لسکر کے ساتھ وشو پرشید کاجی رنگا نشنل پاک میں گئے شام کو پانچ بجے کے بعد گئے اور ان کے ساتھ سرکار کے منتری بھی تھے اور سنتری بھی تھے اور تھے ان کے ساتھ صدگرو اب آسم کے گولا گھاٹ جلے کے بوکا خات تھانے کے میں اس کا فائر درج ہوئی ہے شکایت حسطانی نیوازی سونیشور نارا اور پرمین پیگو نے درج کی ہے انہوں نے عارب لگا ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ اس نشنل پاک میں شام کے بعد کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے ونہ دھکاریوں کے علاوہ کسی سیلانی کا بھی جانا ورجی تھے یہ نیم بتاتے ہیں تو پھر انہوں نے سوال اٹھائے کہ آسم کے مکہ منتری اور صدگرو کس کے انومتی پر گئے اور کس نے انومتی دی آپ کو یاد دلا دیں کہ نیشنل ٹائگر کنسیوٹری آتھارٹی نے حال ہی میں مطابق سرکاروں کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے سب ہی نیشنل پاک میں شام اور رات میں کسی پریٹک کے جانے پر پابندی لگا دی تھی ایسے میں سوال یہی اڑتا ہے کہ ستہ میں بیٹھے حکمرانوں کے لیے کیا اس دیش میں الگ کانون ہے اور کیا آسم کے مکہ منتری پر کانونی شکنجہ کسا جائے گا یا نہیں اس سوال کا انتظار رہے گا ایف آئی آر ہو گئی اب دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا نمسکار موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا